اس کے بارے میں پتکانی سبتہ کے سامنے اسمانجس پرسپٹی رہی ہوگی لیکن اس سوائے بھارتی رازتی پی کے ایک نئے سارے کا عمر ہوگا تھا جنہوں نے بیس کی آزادی کے پتکان بار پہلے رازتی ایسیم سبتہ سند میں پھر بھارتی ایسیم سندھ کے ماتھیم سے بھارتی ایسیم میں پرویس کرتے ہوئے بھارت کی ساماجی گھنی بھی بھارت کی آڑکی گھنی بھی بھارت کے اندر آسکتک بیوستہ ان سب کے بارے میں اپنی جو بیچار بیکٹی کیے ان بیچاروں کی پراسکتہ آج ہاں کے وقت بھارت میں بلکہ پورے بیسک سنکھائی کے سامنے آج ان سبھی مکتوں کی ان گلیوں کی پراسکتہ دیکھنے کو مل لئی ہے بھارت کے اندر آلو پاتے ہیں بہت مستشکت سے کہا تھا کہ آردھک کھنیتی اور پراکتی کا ماں پہ اونچے پائیدان پر کھڑے دے پھٹی سے نہیں بلکہ ساماج کے انتیم پائیدان پر کھڑے دے پھٹی سے کی جانی چاہیے اور اس کے لئے انہوں نے انتہو دے کی بات کی آج دیس کے اندر چاہیے وہ بھارت کی جانتہ پائیٹی ہو یا کوئی اپنے راجتوں کی قل اگر ان کے ایزینڈے کا حصہ گریب آیا ہے گام آیا ہے کسان آیا ہے مہدائیں ایزینڈے کا حصہ بنی ہے اور بنابھی بھاک کے ساسن کی یوجنا ہر ایک پکے تک پہنچانا یہ راجتک پارٹیوں کے ایزینڈے کا حصہ آیا ہے تو ستمدر بھارت میں اس کے سب سے پرکت روکتہ کے اوپے جسے کہاں پر اس کا نام دیا جاتا ہے وہ نام ہے پنڈک دین دیانو پاٹھائی کا پنڈک دین دیانو پاٹھائی کا اس سمیں جو باتیں کہیں تھیں اس کے پراسنگیتہ آج بھی صورت میں بنی ہوئی ہے انہوں نے اس سمیں جو باتیں کہیں تھیں اپنے لیکھن میں انہوں نے ان باتوں کا علیہ کیا اور اس پرسکروپ سے کہا انہوں نے ان چیزوں کی اس سمیں بہت بزبوطی کے ساتھ وقالت کیا جو مدی آج ہمیں دکھائی دے رہے ہیں اور آج جب پنڈک دین دیانو پاٹھائی جی کی اس پاوت جی انتے کی پور سندھیا پر ہم سبے قبر ہوئے ہیں بارہ وقت کی جنپک کی بجیر اتیان میں ان کی بھب بھکی ماں کا آج یہاں پر وہ کارپڑ کا کارکان سمپن ہو ہوا ہے اور نستیتیوں میں مجھے بتاتے ہیں کہ پسندہ کی نبول ہو رہی ہے کہ پنڈک جی نے آج سے سات پسند پہلے جو سپنے دیکھے تھے اور سپنوں کو ساکار کرنے کے لیے پاتھانان مطری بھوڈی جی کے نترپا کی اینڈے یہ سرکار پوری پھتیبتہ کے ساتھ سات پہلے پھتیبتہ کے ساتھ سات پہلے پہلے پھتا کے سات پہلے پھتیبتہ کے ساتھ سات پہلے پھتیبتہ کے لیے سات پہلے پھtیبی اور مجھے پرسندہ ہے کہ پرنان منتری موڈی جی کے نترتوں میں یہ یادرہ بنا رکھے بنا دگھے بنا چھکے نرانتر آگے پڑھ رہی ہے آج جب ہم جن پر بارہ ونکی بھی بات کرتے ہیں تو بارہ ونکی